مان پی رے سن سبت بچارہ مان پی رے سن سبت بچارہ جم جم بھر سے عمرت دار مان پی رے سن سبت بچارہ واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح شکر واہ گر جی دا سہجے سہجے ہر تھا سمیتھ سہج پاڑھ کر دے ہیں حجہ پا دیدار کر رہے ہیں شری گروہ گراند صحیح جی دے پاون آنگ تین سو تریٹھ دیو پرانکت آسا راگ دے بچے گروہ عمرداز پاتشاہ جی دے شبد چل رہے ہیں آسا محلہ تیجہ تیسرے پاتشاہ گروہ عمرداز صحیح جی مہارت جی دا آسا راگ دے بچے اٹھما شبد ہے انجھے آسا راگ دا ہے تھے سنتالیمہ شبد ہے مان موکھ چوٹھو چوٹھ کماوے دو تراندی بیرتی ہے ایک ہے مان نو مینز کرنا دوسرا ہے مان دیاں مرزیاں دے پیچھے لگنا جی میں مان مرزی کر دا ہے اس طرح مان لگنا اوہ عوستان نو مان موکھ کے ہے مان دیاں مرزیاں پیچھے لگ کے بندہ کور کماوے دا ہے چوٹ کماوے دا ہے دکھان دے بیج بیجے جاندے ہیں آدھتاں نندہ چگلی دیاں گمان بکھاوا لوک لاج کور دیاں آدھتاں کور دا راس باد دا رہن دا ہے اس میں کا محل کا دے نہ پاوے چوہہگری جی دا محل گرمک سباؤ دا راس مکم منن دا راس گرو پاتشاہ دے میں شانتے تورن دا راس یہ محل اسنو مل دا نہیں یہ ٹکانہ مل دا نہیں ماننو اس پاسے تور دائنی دو جائل لگی پرمپول آوا ہے یہ مات دو جائے پاسے لگی ہوئی ہے گرو سیب دیاں سکھیاں ماندے اولٹ کہ پرم دے بیچ پلے کھے دے بیچ جی بن جے ہو رہے ہیں محمتہ باندھا آوا ہے جا آوا ہے انہوں اپنے سباؤ دینے لے اپنی سوچ دینے لے گوڑا پیار ہے انہوں لگ دا میرا سباؤ پرفیکٹ ہے میری سوچ پرفیکٹ ہے جو میں کار رہے ہیں ٹھیک ہے یہ محمتہ ہے یہ دے بیچ بجیا ہویا ہے اندر آبنا جابنا گوڑ مردے نے ہو گوڑ جانملہ لیندے نے پھر گوڑ پیدا ہو جاندے نے پھر ہو گوڑ جانملہ لیندے نے اس طرح دے پٹکنا بیچے جی بن جے ہو رہے ہیں دوہا گنی کا مان دیکھ سر شنگار ہے دیکھ جیڑی مات دوہا گنی ہے جس مات دے اندر گرو دا پدیس منن دا چاو جازبہ نہیں خودہ شنگار دیکھ کس طرح دے وہ اپنی مات اپنے آپ نو سونا مان رہی ہے پھر الجی ہوئی ہے کس بچ پتر کلتر تانمایا چتلائے چوٹ موپا خانڈ بیکار رہا ہو سینٹرل ایڈیا ہے شبد پتر پتنی پیسہ پرپرٹی اندر بچ انہاں خوب گیا انہاں خوب گیا سیلفش ہو گیا کیسے دی انہوں یادہ ہوندی انہیں اسے دی سوچ ہے اس تو اگے دیکھ دائی نہیں ہے انہاں رسان بچ پھر الجی کے تیری جندگی چھوٹ دے راستے تے تور رہی ہے مو دے راستے تے تور رہی ہے پاکھانڈ ہے ترمین بند کے دکھوندہ ترمین نہیں ہے شنگا بند کے دکھوندہ کروچ کھلا رہا ہے لوکانوں اس طرح شو کر دینے کے ایکتا ہے کروچ ایکتا نہیں ہے پاکھانڈ ہے جو ہے او دسدہ نہیں ہے جو دس رہا ہے نہیں ہے یہ بیکاران دی بیرتی بچو پیدا ہوندہ کروڈ بچو لوب بچو ہنکار بچو نفرت بچو اس طرح اندہ جیبن منا لے ہیں یہ دو حگنی مط ہے جیڑی سوہگنی ہے صدا سوہگن جو پرہ پاہو ہے انہاں نو واہگرو سچے پاتشاہ دینال پیار ہوندہ ہے واہگرو جی دے گون چنگے لگ دینے ربی اپدیش چنگے لگ دینے انہاں دا سباؤ گرمک ہوندہ ہے سوچ گرمت والی ہوندی ہے کہ پربو نو پاہ جاندے لی رب نو جیبن چنگے لگ دا کہ جیبن ملدہ کے میں گر شب دین شنگار بناوا ہے گرو دے اپدیش نو سننے سمجھنے اپنے سوچ سباؤ نو پرکھنے کہ گرو سب کی کہہ رہے ہیں میں کتاں جی ہو رہے ہیں پرک کے اسنو پرچول کے اسنو سبارنا شنگارنے یہ اسلی شنگار ہے سیج سو کھالی اندن راو ہے پر دے دی سیج او دے تے سنتوشتی ہے سبار شکرانا ہے اندر اناد ہے دن راعت اور اب دے پیار بچ پیجیا ہویا جیبن ہے پر راو ہے مل پریتم سدا سوک پاو ہے وہ ہر بے لے اپنے واہیرو جی نو حاضر ناجر سمجھ کے اندرو سنتوشتی وے جیبن جیون دینے شکرانے وے جیبن جیون دینے اندر سنتوشتی شکرانے دا آتمک سوک ہے سا سوہاگن ساچی جیس ساچ پیار وہ مات اصلی سچی سوہاگن جیس مات دا ساچ دینال پیار ہے رب دی پہ پابدی بچ پینسلے لینے اپنا پیر راکھ ہے سدا اور تہار وہ اپنے ہردے بچ سدا ربو پیارے دی مٹی مٹی یاد بنا کے رکھ دینے وہ اپنے ہردے بچ ہر بے لے رب دا پہ پابنی بنا کے رکھ دینے نیڑا وے کھے سدا حدور وہ سدا اپنے واہیرو جی نو حاضر ناجر سمجھ دینے ہر بے لے نیڑے دیکھ دینے اندر ایک پابنہ باندی ہے واہیرو جی میں نے سون رہے نے واہیرو جی میں نے دیکھ رہے نے میرا جیوان اوہ دے نظم بے چال رہے ہیں میرا پرابسار براہیا پار پور انن پتہ ہے کہ میرے پربو واہیرو جی سچا گیاں بان کے ہر تھانتے بسے ہوئے نے ہر برطارے بچے وہ گون بان کے سارے اندر بسے ہوئے نے وہ نظم بان کے شکتیاں بان کے بکشیاں بان کے پر پور ہر تھانتے آگیا جات روپ نہ جائے آگیا جات روپ نہ جائے رب دینے نظرہ مجھے تیری پہچان تیری کیٹیگری کسے میں نے نہیں رکھ دی تو کیڑی کل چوئے ہیں کیڑی جات بچوئے ہیں کیڑی پدوی ہے تیری پہچان کیڑی ہے تو سندر ہیں کیوجھ ہیں کوئی میں نے نہیں رکھ دا کیونکہ رب دینے نظرہ مجھتا ہے سوچ تے سباؤ پر کیا جانا ہے جس طرح اندہ ایمان دے اندر جو بچار اٹھ دینے ایمان دے کارم نے من اندر جس طرح اندی پاونا ہے جس طرح اندی نیت ہے ایمان دے کارم نے جس طرح اندے پہنسلے جس پاونا مجھ پہنسلے لے رہے ہیں وہ سوچ دے مات دے کارم نے جس طرح اندے مان دے تے مات دے کارم نے پاو جس طرح اندی سوچ دے سباؤ ہے وہ جا جیون بڑن جاندہ منو خدا شب دے اچھا ہوئے گرو سہب جی دے اپدیس انسار سچے جھان دے نال جنہ دا پیار بن گیا جو گرو دے اپدیس نوں سمجھ دے نے گرو پاتشا دے اپدیس راہی اپنی سوچ سباؤنوں پر چول دے نے گرو پاتشا دے اپدیس راہی اپنے سباؤنوں سوچ نوں پر چول کے سواردے شنگار دے نے انہ دے سوچ اچھی ہو جاندی ہے گرو پاتشا دے اپدیس او گیاں نا جدا بہت عرشی اوڈا رہی ہیں دا بیانت پربو دا روپ ہے سچا جان اس نوں منن والے اندی سوچ اچھی سباؤ اچھا انہ دے نشانے اچھے انہ دے بزن اچھا انہ دے کارم اچھے نانک سچ سما بہس ہوئے یہ نانک جی وہ سچ بچ سمایے ہوندے نے وہ سچ بچ بجے ہوندے نے انہ دے نے سچ چنگا لگ دے انہ دے نے سچے دے گوڑ چنگے لگ دے نے گوڑا بے جیوڑا چنگا لگ دے گوڑا بچ پرفکار کرنا چنگا لگ دے سمایے ہوندے نے آسا محلہ تی جا تیسرے پاتشا گروہ عمردہ صاحب جی مہراجی دا یہ نوما شب دے آسا راگ دے بچ انہ دے آسا راگ دا اٹھتاڑی مشہب شروع ہو رہے ہیں پا گتہ رتہ جان سہج سبا ہے جان چاکر جیڑا اپنے آپ دے گروہ دا چاکر بندہ ہے اپنے آپ نوں واہ گروہ جی دا چاکر ماندہ ہے واہ گروہ جی دے بنائی ہوئی خلکت دے لی دنیا دے لی گروہ دی قوم دے لی اپا بار دے انہ دا رب دے نظم بچ جیونا ربی اپدے سنو مننا رب دی مٹی مٹی یاد سمرا راس بچ جیونا خودی پہ پاپنی بچ نیسلے لینے یہ ہوئی پکتی ہے اس پکتی بچ جو ہر بیلے پہ جے رہن دے نے تو گروہ دے چاکر ہن دے نے انہ کھولے دو بکششا ہن دی آنے اکتا انہ کھولے سہج ہن دا ہے اور ڈولتا دوسرا گوڑی پریت ہن دی ہے جذبہ جنون اپا بار دینے گروہ لیں گروہ کے پہ ساچ ہے ساچ سمائے انہ دے اندر جو گروہ شروپ ہے گروہ بانی اندر جو جندگی جیونا دا گروہ دیتا گیا ٹیکنیک دیتی گئی ہے جو اپدے سنے سکھیامہ نے گروہ شروپ او دینا گوڑا پیار بھی ہن دا ہے کہ پہ بھی ہن دا ہے یہ میں گروہ دا حکم نہیں مننا گا میں گروہ سب نکی نظرہ ملا مانگا یہ پہ ہے اس کر کے ساچ بے سمائے اندے نے ساچ دے راس بے جیوان جیوان دے نے بین گروہ پورے پکت نہ ہوئے اس پورے گروہ شروپ تو بینا گروہ دے اپدے اسنے مننن تو بینا پکتی نہیں ہو سکتی مان نوں مہنز کرے بینا اپدے اسنے مننے جا سکتا ماندیاں مرزیاں دے پچھے لاکے جیوان منمک ہے منمک نہیں گرمک بن کے جیونا ہے مان نوں مہنز کرنا گروہ دے اپدے سنسار جیونا ہے یہ پکتی یہ دے تو بینا ہو نی سکے گی ماندیاں مرزیاں دے پچھے لاکے جندگی ویچے رونے رونے مل دے نے کلپنا چنطہ مانمکھ رونے اپنی پتک ہوئے ماندیاں مرزیاں دے پچھے لاکے جیوان والے انہ دے جندگی چھے رونے رونے ہندے نے جنتا ہی چنطہ کلپنا ہی کلپنا وہ اپنا سنمان رب نیاں نظرہ ویچ گروہ دی نظرہ ویچے گبال لیں دے لے اپنی پتک ہو لیں دے لے میرے مان ہر جاپ ساداتے آئے اے میرے منا ہری نوں جاپ تیان رکھیا کر اس با لہا ساداتے آئے خدہ نظم بل تیان رکھا کر نظم فولو کریا کر تیان رکھنا تی انا ہو گیا نظم نو فولو کرنا جپنا ہو گیا ربی اپدیس سچے گیان بل تیان رکھا کر ایتے انا ہو گیا تے ربی اپدے سنو مننا جندگی چیز پریکٹیکل جیونا یہ جپنا ہو گیا جیان رکھے کر رب دی مٹھی مٹھی یاد دے سمرن راس بے جویا کر خودی پہ پابنی بے جویا کر یہ تیان روپی نام نو جپنا ہو گیا جیڑے جپدے نے اہمنا صدا اناند ہوو ہے دن رات تھی جو اچھے سوئی فل پائے رہا ہو تو دن رات انہ دے اندر اک اناند ہوندہ ہے سیچویشن جو مرجی ہوو ہے سرکمسٹینس جو مرجی ہونا وہ اندروں سیٹسفائیڈ ہوندے نے اندروں سنتوست ہوندے نے وہ صدا شکرانے بچ ہوندے نے انہ دے اندر اناند ہوندہ دن رات ہار بے لے انہ دیاں شود شامانے نیت شود ہے انہ دی اچھا گرو دے مشن دی اچھا ہوندی ہے انہ دی اچھا گرو دے مشن دی سفلتا دی اچھا ہوندی ہے کہ انہ دی اس طرح دی اچھا ساری جیڑی ہے وہ سفل ہوندی ہے فال ملدہ اسی رہا ہوئے گوھر پورے تے پورا پائے گوھر بانی دیا جو سکھیامہ نے جو اس وقت جندگی جیون دی جوگت دسی گئی ہے جو گوھر دیتا گیا ہے وہ ربی اپدیش ہے پورا گوھر ہے گوھر شروع گرو گران سیب جدی اندر پودینال تنو پرفیکٹ جیون پرفیکٹ سواہو پرفیکٹ سوچ گوھر رب رب دا مشن گرو دا مشن سمجھ آئے گی پورا دی جوگت آئے گی ہر دے شب دے ساچ نام بس آئے جیدے ہر دے بچ ربی اپدیش بس گیا پاب ربی اپدیش چنگا لگ گیا گرو دیاں سکھیامہ انسار جیون جیون دا گرو دے اپدیشان منن دا ایک راس بن گیا وہ سچے نام بچ انہ دا مان ٹکن لگ گیا انہ نو یہ مارک بہت چنگا لگ دا ہے انتر نرمل امر سرنا آئے وہ اندروں انہ دے شد بچار ہوندے نے شد نیت ہوندی ہے شد سوچ ہوندی ہے شد نشانے ہوندے نے وہ اپنے اندر امرت دے سار بچ چے شنان کر دے نہیں تھیڑا اپدیش نو مننا سننا پیار کرنا جنگی جیونہ دنیا منیا من کی تاپا ہو انترگا تیرث مالنا ہو اس اندر لے شنان کر کے سدا سوچے ساچ سمائے وہ اندروں سوچے ہوندے بارلی سوچمتہ کوئی مہنے نہیں رکھ دیجے اندروں من مہلا ہے من مہلا ہے من مہلا ہے تا سب کچھ مہلا تانہ تو ہوتا ہے من ہچا نہ ہوئے اندر نندہ کارن دی آت دی مہل لگی ہوئی ہے اندر ہنکار گمان بکھاوے دی مہل لگی ہوئی ہے اندر نفرت تڑے بندیاں دی مہل لگی ہوئی ہے اندر سوارت چوچ چلاکیاں چاپلوسیاں کر کے اپنا کم سوارنا سوارت لوگ دی مہل لگی ہوئی ہے کوئی مہنے نہیں رکھ دی بارلی سوچمتہ وہ اندروں سوچے ہوندے نے گروہ بکشش دے پاتر ہوندے نے صدا سوچے ساتھ سمائے ساتھ میں سمائے رہن دے نے ہر پرابہ بیکھ ہے صدا ہے زہور وہ ہر بے لے اپنے پربوں نو واہ گرہ جی نو حاضر ناجر محسوس کر دے نے ہر بے لے خودے پیار وے چودی میٹی میٹی یادے سمرن راس بچ پہ جے ہوندے نے وہ جو گروہ گراند صاحب جی دے اندر گرہ دیتا گیا جو اپدیس ہے ربی اپدیس گرہ شروپ انو منن دے نال اس دی کرپا ہوندی ہے گرہ پر ساتھ رہا پارپور جدو گرہ شروپ دی کرپا ہوندی ہے منن دے نال پریکٹیکل جے ہوندہ ہے جو پھر اسنو ہر تھاں دے واہ گروہ سچے پاتشاہ حاضر ناجر دکھائی دے نے جو بھی برطارے بارت دے نے وہ ایدہ نہیں دیکھ دے کیا برطارہ میں نے چنگا لگ دا نہیں چنگا لگ دا وہ کہن دے نے ہر برطارے بیچ رب سچا گیان بانکے میں نے کوئی سکھا رہے سکھ دے نے تے ہو رگے بات دے نے جہاں جاؤں تہاں بے کھاں سوئے جیتھے بھی جیس حالات بیچ بھی ہندے نے واہ گروہ جی نو حاضر ناجر سمجھ دے گورو بینن داتا ابرنا کوئے سب تو بڑھا داتا ہے سب تو بڑھیاں داتا ہے سب تو بڑھیاں بکشیاں دین والا ہے گروہ پاتشاہ دا گورس روپ سکھیاں میں اپدیس ایدہ بچوں سب کچھ ملنا ہے گورس آگر پورا پندہار یہ جو گورس روپ ہے جو سچا گیان ہے جو گروہ دا اپدیس ہے بہت بڑا سمندر ہے گونا دا خزان ہے بکشش دا خزان ہے انہوں منہ آنگے بکشش مل دے گی جیبن جو اندی جو گتا ہے گی اتم رتن جواہر آپ سب تو اتم رتن ہے ہیمتی رتن ہے گروہ پاتشاہ دا اپدیس یہ ہیرے رتن جواہرات بہت بہت مہنگے نے بیانت خزانہ ہے گور پرسادین دیوانہار گورس روپ نو مننا گے گروہ دا اپدیس نو مننا گے اس اپدیس ہی دیوانہار ایسے نہیں بکشش دینی ہے ایسے بچھو خوشیاں دے بیج بیجنے سکھانگے کر بچھو ایسے بچھو ایکتا دے بیج بیجنے سکھانگے نانک بکشے بکشنہار بھائیگری جی بکشنہار نے ساڑے اندر پاہبنا چاہی دیے ساڑے اندر تڑف چاہی دیے تو ساڑھی تڑف نو ساڑھی پاہبنا نو فل نو دینے بکشش دین دینے آسا مہلا تیجا آسا راگ دے بچھو تیسرے پاتشاہ گروہ مردہ ساہب جی مہارا جی دے دس ماں شبد ہے آسا راگ دے اننجا ماں شبد شروع ہو رہے ہیں گورس شائر سات گورس سات چسوے وہ جو گرس روپ ہے گروہ بانی نیاں سکھیا مہاپ دے اس بہت بڑھا ایک سمندر ہے وہ جو دا سمندر ہے نا وہ رب دا روپ ہے رب دا روپ سچا گیان ہے سچا گیان بان کے گروہ گروہ ساہب جی دے اندر وہ جو رب دی آواج گروہ دی آواج وہ سات گورس روپ ہے گورس روپ دے سات گورس روپ علاگ لاغ نہیں ہے اس لی گورس روپ دے رب آپ ہے سانو اس پہاب ناندينالبانی پڑھنی چاہی دیا اس پہاب نانالبانی سننی چاہی دیا کہ میں رب نالگلہ نا کرے رب منو سکھا رہے ہیں میرے بہت بڑھ جی منو سکھا رہے ہیں منا تو سکھنا ہے پورا پاک گورسیوہ ہوئے جو جو سکھاں گے منہ آنگے اندر گونا آنگے یہ پاگ پورا ہوندہ جائے گے گونا والا پاگ چنگ ہے شود نیت شود جذبہ جانون لگن اس نالی گرس روپ دی سیوہ ہوئے گی سیوہ مننہ ہے مننہ اپنے اب بچیک گونا ہے سو بھوچ جائے جیسا آپ بجائے یہ سوچی کنوں ہوندی جنوں بھائی گروہ جی آپ سوچی دن دے لی ساڑھے جتنا کر کے نہیں اسی پاپ نہ بنونی ہے تڑپ بنونی ہے ساڑھا فرض ہے اسی گروہ پتہ دے پتر ہاں گروہ پتہ جی دیاں تھی ہاں ہاں وہ اپنی بکشش دن دے لے گوھر پر سات دین سیوہ کر آئے پھر گروہ پاتشاہ دی کرپہ ہوندی ہے کہ گروہ دے پدیش منن دی منن دی سیوہ مل دی ہے گیاں رتن سوچ جی ہوئے کہ گیاں ایسا رتن ہے تیمتی ہیرہ ہے اس نے سنو جندگی دے ہر پہلو دی سوچی دینی ہے کار بچ رسپیکٹ دے کہ میں بیج بیجنے نے گروہ سیب دیاں سکھیامہ نے سوچی دینی ہے کار بچ کہ میں ایکتا دے بیج بیجنے نے کہ میں سنتوستی دے بیج بیجنے نے کہ میں کار دے بچ شکرانے دے بیج بیجنے نے کہ میں بچیاں دے اندر آگیا کارتا دے بیج بیجنے نے دیرتن ہے اس نے سوچی دینی ہے گر پرساد اگیان بناسا ہے اندن جاگائے ویک ہے سچ سوئے اس گرس روپ نے گرودی اپدیش نے سانو سکھونا ہے ساڑے سباو بچ کمجوریانے ساڑھی سوچ بچ کمجوریانے لیک آف نولوج ہے اگیانتا ہے انہیرہ ہے انہوں دور کر دینی ہے سوچی دینی ہے دین راہت ایک جاگریتی ملنی ہے کانشیسنیس چیتنا خودی نال سچ ہر تھاں تے سمایا ہویا سچا گیاں بن کے نظم بن کے گوڑ بن کے بکشش بن کے خودی سوجی ہو جانی ہے پہچان آ جانی ہے رہاو تینٹرل آئیڈیا ہے شبد موہ گمان گر شبد جلائے ایجڑا موہ ہے نا اپنے سباو اپنی سوچ دینی نال کدھتے گمان ہے اپنے سباو نو پر چولنا نی چاہوڑا اپنی سوچ دینی نال پر چولنا نی چاہوڑا اپنی سوچ سباو دینی کمجوریانے دیکھنا چاہوڑا گمان ہے کہ گرو دے پدیش نیسنو ساڑنا یوں کہ گرو پاتشاہ دے پدیش ساں بچوں چوٹا ملنیاں نے حلو نیم ملنے نے چا جوڑیم ملنے نے ایڈا اپنے آپنو چون جوڑنا سک گیا حلو نیم سک گیا پورے گھر تیسو جی پائے گرو گراند صاحب جی دے اندر جب پورا گھر صوروپ ہے اپدیش ہے انہیں سوچی دینی ہے انتر محل گھر شبد پشان ہے اندر پر گرمک سباو ایک محل ہے گرمت والی سوچ محل ہے اسنو گرو دے اپدیش راہی ہی پشان ہے جان جو اپدیش آنو منن آنگے اپنے آپ گرمک سباو دے پہچان آ جائے گی تے اندروں ہی پرگٹ ہو جائے گا بارو نیمکتو کری جا جائے گی اندروں ہی گرمت والی سوچ پیدا ہوئے گی گرمک سباو تے گرمت والی سوچ سدھا راب دے پیار راسبے چودی مٹی مٹی یاد دے راسبے جوئے گی اس لی محل ہے آبن جان رہے تھر نام سمانے اس لیے اندر آبنہ جابنہ ہے نا گوڑ مر گیا اوگڑ جان ملے لے کدھی آ چنگا لگیا چنگا لگیا کدھی من دیا مارزیاں کدھی من نو منز کر لیا یہ آبنہ جابنہ پٹکنہ ہے چنتہ دکھ کلپنا بیر برود برود دی اگ یہ ساری کلپنا ہے آبنہ جابنہ ہے یہ دے تو بچ جائے گا گرو دے اپدیش بچ سما جائے گا ربی اپدیش بچ نام بچ تو دی مٹی مٹی یاد دے سمان راسبچ تیار نوپی نام بچ سما جائے گا دنیا اس تو سکھنی ہے جم من مرنا ہے سنسار سنساری جندگی سنساری سوچ دنیاوی سوچ بچ گنا دا مرنا اوگنا دا جان ملے لینا اس طرح دی پٹکنا مانمکھ اچیت میا مہ گبار ماندیا مرزیاں دے پچھے لگن والا اس مارگ تو بلکل ستا پیا ہے اچیت ہے انہوں پتہ ہی نہیں خود اندر ایک موہ ہے کپہنیرہ ہے لیکہ آف نولج ہے لیکہ آف انڈرسٹینڈنگ ہے لیکہ آف اپزرویشن ہے سوچی دی کاٹ ہے پسے ہوئے ہیں اپنیا آدتہ بچ اوہ آدتہ بری طرح دے اندر باس گیا ہے ڈیپ روٹڈ ہے اندر گہرائی تک باس گیا ہے کیڑیاں پار نندہ بہکوڑ کماب ہے دو جاندے نکس لبنے نکس اشالنے زندہ کر کر کے سواد ماننا چھوٹ کما رہے ہیں دکھاندے بیج بیج رہے ہیں جدہ کوئی ہر بیلے کسی دے نکس دیکھ دا ہے نندہ کر دا ہے مزاکہ ڈاؤن دا ہے خودی عادت پک جاندی ہے کربیچ پتنی دے بھی نکس دیکھ دا ہے بچیاں چ بھی نکس دیکھ دا ہے نکس اشال شال کے لمبے دے دے کے تنے مار مار کے ڈپریشن دا کار ہو جاندے ہیں جیوڑا نہیں آیا توٹ کما لیا وستا کا کیڑا وستا ماہ سمایے باہی گروہ وستا کا کیڑا وستا ماہ سمایے پر نندہ بہکوڑ کماب ہے وستا کا کیڑا وستا ماہ سمایے جمیں گندگی دا کیڑا گندگی چا پیدا ہوں دا ہے گندگی کھان دا گندگی جیو دا ہے اس طرح ساری جندگی نندہ چگلی دا راس سوارت چاپلوسیاں دا راس لوب لالچ دا راس اے دے وچ جندگی بیارت گواڑے یہ ست سنگت مل جاوے ست سنگت مل سب سو جی پائے گرو پاتشاہ دی بھانی سن دیاں کتھا کی تنٹا دی دی بھان سن دیاں جد من سچ دیو پدیش چنگے لگن من بدل لگ جاوے بدل گیا تے سنگت ہے جن سو جی مل دی ہے اصلی جیوان کی ہے پھر لگ دا میتا ہونتے کر پلے ہی پیاسی گور کاش شب دہر پاکت درڑائے پھر جو گور سروپ ہے گرو پاتشاہ نے جندگی جیون دی جو جگت دیتی ہے اس بچ جو اپدیش ہے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا انہوں جندگی چی درڑ کرنا ہے من نو منس کرنا ہے مند پچھے نہیں لگنا مندیاں مرضیاں نہیں برتنی ہے درڑ کرنا ہے درڑ کرنا ہی ربدی پکتی ہے پانا منے سدا سکھوئے جندگی جو مرضی حالات ہون تو برونان چاہے کوئی بڑیائی کرے چاہے نندہ چاہے کوئی برود کرے چاہے سو جو اپنے مشن تے تردے رہے ایک اندر جذبہ بنا کے رکھا اندر ایک جنون ہووے ایک لگن ہووے جو حالات پیدا ہون او دا پانا منانا سنتوشتی بچ جیونا خلاہنو میں کاہو نہ دیو من میٹ توہارو کی گلا گزاری ربہ آنہ ہووے آنہ ہووے ادہ دے گلے نہیں سنتوشتی جو تو کارے ہیں میرے پڑے لے سنتوشتی دے بچو شکرانا جائے خدا چاہے نندہ ملدہ انہوں آتمک سکھ کہنے صدا سکھوئے جنہوں نانک پاکتاں صدا بگاس کیا ہے اس اناندہ بچ جیو دے نے گروہ کی پیاد نانک سات چاہ سماوا ہے سوئے نانک جی ساچ بے سما جاندہ ساچ دے راس بے جیو دے نے سچے دا پدے سنننو چنگا لگ دا شکرانے بے جیو دے نے گونا والا جیوان جیو دے نے گونا نا پرپکار کر دے نے پرپکار دو جیو دے نے جیو ڈا ایک ساچ دا میشن ہے سات گروہ کرپاکان جینک بانی سمجھاوے سننو پریکٹیکل جیندگی جیو ڈا گونا نا پریارت کار دے رہیے سارا اندہ کارتار مشالہ بانڈ ساڈے سارا اندہ بچے آگیا کاری بھی بانڈ گربانی گرمت گرسکین جنسو چونٹا انگذی بچہراؤ لائکے دا کارتواری سارا مکہ حاضر ہو مانکہ تکدری گرو پاتnej جیو باحی گروہ جیو۔ جنتی مان پیوے سن سبت بیچارا مان پیوے سن سبت بیچارا جم جم بھر سے امرت دار مان پیوے سن سبت بیچارا